کون ہے اویسی؟ آل انڈیا مجلس اپتحاد المسلمین ایم آئیم لکھ بک چھاسی ورس پرانا سنگٹن ہے جس کی شروعات ایک دھارمیک اور سماجک سنستہ کے روپ میں ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ ایک ایسی راجنی تک شکتی بن گئی جس کا نام حیدر آباد کے اتحاس کا ایک اٹھوٹ حصہ بن گیا اور یہ تو ہونا ہی تھا جس کے لیڈر اویسی جیسے ہوں گت پانچ دسکوں میں مجلس اور اسے چلانے والے اویسی پروار کی شکتی رفتہ رکھتا بڑھتی گئی اتنی بڑھ گئی کہ حیدر آباد پر پور اسی کا نینترن ہے بدھان صباح میں اس کے صدسوں کی سنکیہ بڑھ کر ساتھ ہو گئی ہے بدھان پریصد میں اس کے صدس ہیں حیدر آباد لوگ صباح کی سیٹ پر 284 سے اسی کا قبضہ ہے اور اس سمیں حیدر آباد کے مہر بھی اسی پارٹی کے ہیں مجلس کو عام طور پر مسلم راجنیتک سنگٹن یا مسلم سمودائی کی پرتی ندھی کے روپ سے دیکھا جاتا رہا ہے اور حیدر آباد کے مسلمان بڑی حد کسی بھٹی کا سمرتن کرتے رہے ہیں حالانکہ خود سمودائی کے اندر سے سمیں سمیں پر اس کے ویرود آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں جہاں تک اویسی پروار کا سوال ہے اس کے ہاتھوں میں پارٹی کی باغ دور اس سمیں آئی جب 1957 میں اس سنگٹن پر سے پرتیبند ہٹایا گیا مجلس کے اتحاس کو دو حصوں میں باتا جا سکتا ہے 1926 میں نواب محمود نواز خان کے ہاتھوں اس تھاپنا سے لے کر 1948 تک جبکہ یہ سنگٹن ہیدر آباد کو ایک الگ مسلم راج سے بنائے رکھنے کی وقالت کرتا تھا اس سمیں پر 1948 میں ہیدر آباد راج کے بھارت میں ویلے کے بعد بھارت سرکار نے پرتیبند لگا دیا تھا اور دوسرا بھاگ جو 1957 میں اسی پارٹی کے بیہاری کے بعد شروع ہوا جب اس نے اپنے نام میں آل انڈیا مجلس چھوڑا اور ساتھ ہی اپنے سمبیدان کو بھی بدلا قاسم رسوی نے جو ہیدر آباد راج کے بھارت سرکار کی کاروائی کے سامیں مجلس کے ادھچ تھے گرفتار کر لیے گئے تھے پاکستان چلے جانے سے پہلے اسی پارٹی کی باگڈور اس سامیں ایک مشہور اکیل عبدالوحید اویسی کے حوالے کر گئے تھے اس کے بعد سے یہ پارٹی اسی پروار کے ہاتھ میں رہی ہے عبدالوحید کے بعد صلاح الدین اویسی اس کے ادھچ بنے اور اب ان کے پتر اسد الدین اویسی اس کے ادھچ اور سانسد ہیں ان کے چھوٹے بھاری اکبر الدین اویسی پیدان سبا میں پارٹی کے نیتا ہیں اس پروار اور مجلس کے نیتاؤں پر یہ آروب لگتے رہے ہیں کہ وہ اپنے بھڑکاؤ بھاسند سے ہیدر آباد میں سامپرہ دائیک کناو کو بڑھاوا دیتے رہے ہیں لیکن دوسری اور مجلس کے سمر تھک اسے بھارتی جنتا پارٹی اور دوسرے ہندو سنگٹنوں کو جواب دینے والی شکتی کے روپ میں دیکھتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے راجنیتک شکتی کے ساتھ ساتھ اور اسی پروار کے سادھن اور سمپتی میں بھی جبردست وردی ہوئی ہے جس میں ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالیج ہے کئی دوسرے کالیجز ہیں اور دو سپتال بھی شامل ہیں یہ تو اچھی بات ہے ایم آئی ایم نے اپنی پہلی چناوی جیت انیس سو ساٹھ میں درش کی جبکہ سلاہ الدین اویسی حیدر آباد نگر پاریکہ کے لیے چنے گئے اور پھر دو ورس بعد وہ ویدھان سبا کے سدس سے بنے تب سے مجلس کی شکی لگتار بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی ہوئی لوگ پھرتا کے ساتھ ساتھ سلاہ الدین اویسی سالارے ملت مسلمانوں گینیتہ کے نام سے مشہور ہوئے ورس 1984 میں وہ پہلی بار ہیدر آباد سے لوگ سبا کے لیے چنے گئے ساتھ ہی ویدھان سبا میں ان کے سدسیوں کی سنکھیا بھی بڑھتی گئی حالانکہ کئی بار اس پارٹی پر سامپر آدائی دل ہونے کے آروب بھی لگے لیکن آندرہ پردیش کی بڑی راجنیتک پارٹیاں کانگریز اور تلگو دیشن دونوں نے الگ الگ سمیہ پر ان سے گڑبندن بھی بنایا رکھا دلچسپ بات تو یہ ہے یہ ہیدر آباد نگر پالکہ میں گڑبندن ابھی بھی جاری رہا ہے کانگریز کے سمرتن سے ہی مجلس کو میئر کا پدھ ملا ہے 2009 کے جنہوں میں ویدھان سبا کی ساتھ سیٹیں جیتی جو کی اسے اپنے اتحاس میں ملنے والی سب سے زیادہ سیٹیں تھی کانگریز کے ساتھ اس کی لگ بھگ بارہ ورس سے چلی آرہی دوستی میں دو مہینے پہلا ہی اس سمیہ اچانک درار پڑ گئی لپچار مینار کی نکٹ ایک مندر کے نرمان کے وشے نے ایک بس فوٹک موڑ لے لیا مجلس نے کانگریز سرکار پر مسلم بیروتی نیتی اپنانی کا روپ لگایا اور اس سے اپنا سمرتن واپس لے لیا ادبر الدین عویسی کے تتھا قتل بھاسر کو لے کر جو ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اور جس طرح انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اسے کانگریز اور مجلس کے ٹکراؤں کے پریپریچے میں دیکھا جا رہا ہے عدیتر ہیدر آباد تک سمی سیمیت مجلس اب اپنا پرباہو آندرہ پردیش کے دوسرے جنوں اور پڑوسی راجیوں مہاراشترا اور کرناٹا تک فیلانے کی کوشش کر رہی ہے حالی میں اسے مہاراشترا کے نادیر نگر پالکہ میں گیارہ سیٹیں جیت کر حل چل مچا دی ہے اگبر الدین عویسی کی گرفتاری کے بعد تو مجلس اور کانگریز کے پیچ کسی سمجھوتی کی سنبھاؤنا نہیں رہ گئی